موسیقی دوستو ایک اور چھوٹی سی کہانی لے کر پھر حضیر ہوں آپ کے ساتھ میرا مقصد صرف یہی کہ ہم اپنے اندر کے انسان کو جگا سکیں کوشش کریں انسانیت نام کی جو چیز ہے اس کے آس پاس بھٹک سکیں بڑی بیچینی سے رات کٹی وہ مشکل صبح ایک روٹی کھا کر اپنے گھر سے شوروم کے لیے نکلا آج کسی کے پیٹ پر پہلی بار لات مارنے جا رہا ہوں یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی کچھوٹ رہی تھی زندگی میں یہی فلسفہ رہا میرا کہ اپنے آس پاس کسی کو روٹی کے لیے ترسنا نہ پڑے پر اب اس وکٹ کال میں اپنے پیٹ پر ہی آن پڑی ہے دو سال پہلی اپنی ساری جمع پونجی لگا کر میں نے کپڑے کا شوروم کھولا تھا مگر دکان کے سامان کی بکری عبادی ہوئی اپنے کپڑے کے شوروم میں دو لڑکے اور دو لڑکیوں کو رکھا گراہکوں کو کپڑے دکھانے کے لیے آپ انہیں سیلز پرسنز بھی کہہ سکتے لیڈیز ڈپارٹمنٹ کی دونوں لڑکیوں کو نکال لی سکتا تھا ایک تو کپڑوں کی بکری انہی کی زیادہ ہے دو سالہ وہ دونوں بہت غریب ہیں دو لڑکوں میں سے ایک پرانا ہے وہ گھر میں اکلاوتا کھمانے والا ہے اور وہ جو نیا لڑکا ہے راہل میں نے اسی پر وچار کیا ہے شاید اس کا ایک بھائی بھی ہے جو اچھی جگہ نوکری کرتا ہے اور وہ خود دیز ترار اور ہنس مک بھی ہے اسے کہیں اور کام مل سکتا ہے ان پانچ مہینوں میں میں بلکل ٹوٹ چکا ہوں حالات دیکھتے ہوئے ایک ورگر کم کرنا میری مجبوری ہے اب یہی سب سوچتا ہوا دوکان پہ پہنچا چاروں آ چکے تھے میں نے چاروں کو بلایا اور بڑے ہی اداس ہو کر میں نے بولا دیکھو دوکان کی ابھی کیستیتی تم سب کو بتایا میں تم سب کو کام پر نہیں رکھ سکتا ان چاروں کے ماتھے پہ جنتا کی لکیریں میری ان باتوں کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی میں نے بوتل کے پانی سے اپنے گلے کو تر کیا کسی ایک کا حساب آج میں کر دیتا ہوں راہل تمہیں کہیں اور کام ٹھونڈا ہوگا جی انکل اسے پہلی بار میں نے اتنا اداس دیکھا تھا باقیوں کے چہرے پر بھی کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی مجھے ایک لڑکی جو شاید اسی کے محلے سے آتی ہے کچھ کہتے کہتے روک گئی میں نہیں پوچھ لیا کیا بات ہے بیٹی تم کچھ کہہ رہی تھی انکل جی اس کے بھائی کا بھی کام کچھ ایک مہینے پہلے چھوٹ گیا ہے اس کی ماں بیمار رہتی ہے نظر راہل کے چہرے پر گئی آنکھوں میں ذمہ داری کے آنسو تھے جو وہ اپنے ہسمک چہرے سے چھپا رہا تھا میں کچھ بولتا کہ تبھی ایک اور دوسری لڑکی بول پڑی انکل برانہ مانے تو ایک بات بولو میں نے کہا ہاں ہاں بولو دیکھیں کل کسی کو نکالنے سے اچھا ہے کہ ہمارے پیسے آپ کم کر دیں بارہ ہزار کے جگہ آپ نو ہزار ہی ہمیں دیں میں نے باقیوں کی طرف دیکھا ہاں صاحب ہم اتنے سے ہی کام چلا لیں گے بچوں نے میری پریشانی کو آپس میں بانٹنے کا سوچ میرے من کی بوجھ کو کم ضرور کر دیا تھا پر تم لوگوں کو یہ کم تو نہیں پڑے گا نا نہیں صاحب کوئی ساتھی بھوکا رہے اس سے اچھا ہے ہم سب اپنا نوالہ تھوڑا کم کر دیں میری آنکھوں میں آنسو چھوڑ یہ بچے اپنے کام پر لگ گئے میری نظروں میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑے بن کر دوستوں ماسک کفن سے چھوٹا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر بہن لیجیے مجھ سے کہیں زیادہ بڑے بن کر